اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزے دار چٹ پٹے چٹنی کباب یہ ایک بہت ہی منفرسی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے دار تو چلے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ مزے دار ریسپی کس طرح تیار ہوتی ہے چٹنی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے چٹنی کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے ایک کپ میں نے پودینہ لیا ہے ایک ہری میچنی ہے اور تو کپ اس میں دھنیا لیا ہے اور اس میں ہم یہ تھوڑا سارا نمک ڈال کے ہم اس کی چٹنی تیار کریں گے لے جی چٹنی ہو گئی ہے تیار تھوڑا سارا پانی ڈالا تھا اس میں تاکہ یہ اچھی طرح سے بلند ہو جائے زیادہ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں جی چٹنی ہو گئی ہے تیار اس میں میں نے تھوڑا سارا بس پانی ڈالا تھا تاکہ یہ اچھی سی پیسٹ اس کی برگیں زیادہ نہیں ڈالنا اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اس کو گارہ ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے تو یہ ہوگی ہے کیا تو اب ہم آلو کی مکسنگ کر لیتے ہیں کباب بنانے کے لیے یہ میں نے آلو لیے ہیں ان کو میں نے اُبال لیا ہے تقریباً کلو آلو ہیں ان کو اُبال کے میں نے میش کھا لیا ہے اس میں اب ہم سمائسز ڈال دی ہیں یہ ہری مجھے ہیں دو باری باری کٹی ہوئی یہ ڈال دے سوکا دنیا ہے دو چمچ یہ ڈال دے یہ ہے زیادر میچ ایک ٹی بل سپون آپ اس میں یہ ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے سپائسز ڈالنے ہیں کم یا زیادہ ایک ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیتے ہیں اور یہ ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال کے تو ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں نمک بھی اس میں ڈالنا ہے یہ میں بتانا بھول گی تھی تو ٹیسٹ کے کارڈنگ اب اس میں نمک بھی ڈال دیں اب ان سب کو مکس کر لیے اچھی طرح سے لیل جی مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی سرک میچے ایڈ کی تھی مجھے کام لگ رہی تھی تو وہ میں نے ایڈ کی تھی اور اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں یہ ہم ہاتھ کو تھوڑا سا میں نے پانی لگایا ہے اور جتنے سائز کا آپ نے کباب بنانا ہے اس حساب سے یہ تھوڑا سارا اس میں یہ ہاتھ میں یہ لیلے پیسٹ اور اس کے اس طرح سینٹر میں یہ تھوڑی سی جو چٹنی ہے یہ آپ نے ڈال دینی ہے اور اب اس کو آپ نے کباب کی شیپ جو ہے نا وہ دے دینی ہے اس کے اوپر ہم اور رکھتے ہیں یالو اس طرح پیسٹ جو ہے یہ دیکھیں دی اس طرح یہ سارے کباب آپ نے تیار کر لینے ہیں یہ دیکھیں جی کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں آٹھ کباب تیار ہوئے ہیں اور جو بچا تھا پیسٹ بچی تھی اس میں سے بھی یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹا سا منی کباب بھی تیار کیا ہے اب یہ آپ پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ نے کتنے سائز کے کباب بنانے ہیں چاہے تو یہ چھوٹے سائز کے بنا لیں اور چاہے تو یہ بڑے سائز میں بنا لیں تو اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں فرائنگ پین میں آئیل کو میں نے گرم کال لیا ہے اور یہ انڈے جو ہیں ان کو بھی میں نے بیٹا لیا ہے اب یہ جو کباب ہے اس مکسچر میں انڈوں کے مکسچر میں ڈال کے تو ہم فرائے کر لیں گے دونوں طرف سے ہم ان کو اچھی طرح سے گورڈن کر لیتے ہیں اور دونوں سائز سے تو اچھا سا نائز کلر بولڈن کر لیں دونوں سائز سے یہ ہوگی ہے اب ہم ان کو لیٹ میں کال لیتے ہیں اسی طرح آپ ان سارے کبابوں کو فرائے کر لیں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار چٹنی کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں اتنی آسان ریسپی تھی اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سننے میں یہ مشکل لگتے ہیں لیکن منانے میں یہ بہت آسان ہے اور جو چٹنی میں نے کبابوں کے اندر ڈالی تھی اسی میں میں نے دہی ڈال کے تو اس کے ساتھ سرونگ کے لیے یہ میں نے چٹنی تیار کی ہے اور یہ بہت مزے کی چٹنی بھی تیار ہوئی ہے اور یہ کباب بھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی اسی طرح کی آسان اور مزے دار ریسپی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی دے دیا کریں چلیں ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اجازت اللہ حافظ